اپنی حدود میں اور تم رہو اپنی حدود میں ہے نوبتی نہ آئے ظالم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی حدود سے تجاوز کرے اچھا باہو ہے تیرا سلوٹ کیا ایدہ پائی اور تم زمانت دو کے اپنی حدود میں راؤ گے مولانا فضل ایمان نے بھی ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دفاعی ادارہ اپنی حدود میں رہے تو ہم ان کو سلوٹ کریں گے اچھا باہو ہے تیرا سلوٹ کیا ایدہ پائی اور تم زمانت دو کے اپنی حدود میں راؤ گے یہاں تو رولہ ہی حدود کا ہے ظالم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی حدود سے تجاوز کرے کہ یہاں کیا سوٹ گے اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے مجھے بھی پیاری میرا بیٹا گھر پھونک تماشا دیکھ شروع کرتے تو تمہارا کیا خیال ہے میں کیا کروں اور تم اپنی حدود میں راؤ تمہارے بارے میں اس ملک کا ہر شہری قسم کھا سکے بھئی کبھی کسی نے میراج خالد صاحب پہ انگلی اٹھائی اس وقت مجھے فاری طور پر انہی کا نام یاد ہے ہیوز بری کائنٹ امید بیرے بزرگ تھے بڑے تھے سوال ہے بات سنو افتخار تاری تھا ایک لہور میں اسے گھنڈا کہتے تھے پروینشل مرسٹ اتاب پیپلز پارٹی ہیں کبھی کسی نے کہا وہ چھوڑ ڈاکو تھا بتاؤ شیخ رشید بابا سوشلیتم اور کسی نے رانہ کہہ رہا ہوں گو کسی نے انگلی اٹھائی وہ جو تھا ہمارا حاکمین ایک دوست تھا وہ اتنا بجارہ سادہ تھا اتنا للو تھا پیٹل پمپ کے افتتاہ پہ گیا یہ مشہور تھا مجھ نہیں پتا صحیح یہ غلط ہے تو بعد میں وہ مالکان سے پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتہ لگا کہ نیچے تیل ہے مدھو یہ وہ سوگو ادھر سے کوئی اس پہ کبھی کسی نے انگلی اٹھائی ان کے خاندانوں میں کوئی تبدیلی آئی کوسر نیازی کی اولاد میں کوئی خرپتی ارپتی ہے یہی ملک ہے تو یہ اپنی حدود میں کبھی کسی نے ان کو چوڑا کو کہا ان کو تو پچاس سو سال بعد بھی لوگ انہی ناموں سے پکارے کبھی کسی کو اس طرح نام دیئے گئے جیسے ان کو دیئے جاتے ہیں کیوں کرتوتے ہیں اور یاد رکھنا بدبود دور تک جاتی ہے خوشبو کا رینج چھوٹا ہوتا ہے ایک من گند رکھ دو ایک من پھول رکھ دو پھول کا رینج چھوٹا ہوگا پھولوں کی خوشبو کا گندگی کی بدبود زیادہ ہوگی تو جلتے نام ہی کبھی کسی نے لگا کبھی سنایا نواق نصولہ نے کوئی ساودہ باجی کیوں کوئی کوئی بتا نہیں ہو کیری ہو شگر میلے تفلانہ تو ایس کے لیے کیا پرابلو کوئی بیسیوں نام ہے ہیں سکندر مرزا عیوب خان نے نکالا کدھر گیا کدھر ایک بڑے سانتکار ہیں عیوب خان کی اولاد حالانکہ وہ پٹڑی سے اتر چکے تھے لیکن کہاں ہیں یہ تو پرچے اتار کام آتا بھٹو کے زمانے میں بھٹو کو انہوں نے قاتل کہا گدار کہا اس کی بیٹی کو سیکیورٹی رسک کا کسی نے پھٹو کا نام کرپشن کے حوالے سے لیا آج تھا زیاال حق زیاال حق ایمین آئی ہیٹ لیکن میری جرت ہے میری مجال ہے کہ میں اس بندے کی فیننشل ہائیجین پر انگلی اٹھاؤں اور کونکہ وہ بہتیانت جو کہ وہ نہیں تھا آپ یاد رکھنا کہتے ہیں وہ اس کا پتہ نہیں کیا رائی کا پہاڑ بن سکتا ہے لیکن رائی ہوگی تو اس کا پہاڑ جنہوں نے زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھے ہوں یہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کیا تھا سوال میں فضور ایمار نے سٹیکمنٹ دی ہے یہ دکھائی سوال ہاں اپنی حدود میں اور تم رہو اپنی حدود میں نوبتی نہ آئے آپ لوگ رہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور جتنی بار اس ملک میں ٹیک اور ہوا ہے ان لوگوں کی خواستوں جہالتوں رزالتوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں جو نہیں شیئر کی جاتی اداوں کے لیے پتہ ہوتا ہے یہ کھا رہا ہے یہ دیمت ہے یہ بتمیزی بھائی وہاں سبحان اللہ بھائی وہ آپ کی مل کا چپڑا سی ہے اور بیز مشرف صاحب فضا میں ہے تو لہاں کے نا ہے بٹ صاحب نو لا دیو بھائی اپنی حدود میں رہو اور کلاس ہوتی ہے بے شک ہر چیز کتابوں اور آئین میں نہیں لکھی ہوتی حضور کے زمانے میں کوئی آئین نہیں تھا زمینی آئین تو کوئی نہیں تھا اس کے بعد یہ آئینوں کے چونچلے بعد میں آئیں ہیں آئین کی حدود میں رہتے ہوئے بھی آپ دیانک قسم کے مذاق کر سکتے ہو حرکتیں کر سکتے ہو ٹی سی دی سبحان اللہ چلو ٹھیک ہے حسن صاحب میرا بلڈ پچھے چڑھا دیئے